میں تو امتی ہم اے شاہِ امم طریقوں کے ذریعے رعب پیدا کرنا چاہتا ہے مسلمان سمجھتا ہے مالداروں کے مقابلے میں مسلمان اگر مالدار ہو گیا تو غیر مرعوب ہو جائیں گے مسلمان سمجھتا ہے اگر دنیا کے عہدداروں کے مقابلے میں مسلمان کو عہدے مل گئے تو غیر مرعوب ہو جائیں گے مسلمان یہ سمجھتا ہے اگر غیروں کے مقابلے میں مسلمان دنیا کے فنون میں اور جہل میں اور دنیا کے پڑھنے میں اور سائنس کو سیکھنے اور اس میں کمال حاصل کرنے میں اگر مسلمان آگے بڑھے تو پھر غیر مسلمان سے محروب ہو جائیں گے یہ ساری شکلیں ہم نے مدد کے لیے اور غیر رکھ محروب کرنے کے لیے سوچی ہوئی ہیں یہ زمانے میں مسلمان استماعی طور پر اس بات کو بھولے ہوئے ہیں استماعی طور پر مسلمان پڑھے لکھوں یا عوام اس بات کو بھولے ہوئے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کی اور صاحب اکرام کی غیر مدد کن بنیادوں پر کن ضابطوں پر کی ہے اس زمانے میں اچھے اچھے مسلمانوں کا ذہن یہ ہے کہ جب تک مسلمان دنیاوی تعلیم اور فنون کے سیکھنے میں غیروں کے مقابلے نہیں آئے گا غیر مرعوب نہیں ہوں گے یہی وجہ ہے کہ عمد کا ایک بڑا طبقہ جہالت کو پڑھنے جہالت کو پڑھانے میں مشغول ہے وہ نہیں سمجھتے کہ جو علم اللہ کی ذات سے نکل کر آیا ہے اصل رعب اس میں ہے اصل رعب اس میں ہے خوب توجہ سے بات سننا اس وقت ساری دنیا کے مسلمان مادی اسباب میں غیر مدد تلاش کر رہے ہیں اور ان مادی اسباب کو حاصل کرنے کوشش میں لگے ہیں تاکہ جتنے بھی دنیا میں مادہ پرست ہیں سارے یہود سارا کفار ملحدین جس ملک میں بھی ہیں وہ مسلمانوں کی مالی ترقی اور مسلمانوں کی فنون میں ترقی اور مسلمانوں کے عہدوں میں ترقی ان تمام شکلوں سے غیر مرعوب ہو جائیں مسلمان اس کوشش میں ہے بڑی غلطی یہ ہے کہ مسلمان غیروں کے مقابل آنے کے لیے ان کی لائن کے محنت میں لگا ہوا ہے غیروں کے مقابل آنے کے لیے ان کی لائن کے محنت میں لگا ہوا ہے حالانکہ جتنے ہتھیار اور گھوڑے تیار کیے جاتے تھے مقابلے کے لیے وہ توسل غیروں کو مرعوب کرنے کے لیے ہوتے تھے ورنہ اللہ تعالی نے مسلمان کے لئے رعب مادی شکر میں نہیں رکھا میں نے ارز کیا کہ مدد سے ہوگا مدد کس میں ہے مدد کس میں ہے کہ مدد صرف اتباع سنت میں ہے رعب صرف اتباع سنت میں ہے رعب اور جس رعب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی گئی ہے وہ رعب قیامت تک کے لیے اتباع سنت میں رکھ دیا گیا ہے وہ رعب قیامت تک کے لیے اس میں اتباع سنت میں رکھ دیا گیا ہے جو جتنا زیادہ متویہ سنت ہوگا باطل اس سے اتنا ہی زیادہ محروب ہوگا جب آپ دردہ کرو اگر صرف مسواق کرنے سے جو وضو کے فرائض میں سے نہیں واجبات میں سے نہیں بلکہ مسواق وضو کی ایک سنت ہے مسواق وضو کی ایک سنت ہے دشمن سے مقابلہ سارا باطل مقابلے پر نماز آلہ درجے کی جہاد آلہ درجے کا نیتیں سب کی اخلاص والی لیکن دشمن بر فتح نہیں ہو رہی تلواروں سے بھی دشمن بر فتح نہیں ہو رہی سارے عمال آلہ درجے کے ہیں دشمن بر فتح نہیں ہو رہی خیال آیا بیٹھ کے سوچنے چاہیے کہ آخر کیا بات ہے کیوں نہیں فتح ہو رہی تو پتہ چلا کہ سارے کام تو کیے وضو بھی کی نماز بھی پڑھی دعائیں بھی کر رہے خوشی ہی کر رہے لیکن یاد آیا کہ مسواق نہیں کی کیا نہیں کی مسواق نہیں کی مسواق کی سنت چھوٹ رہی ہے مسواق کی سنت چھوٹ رہی ہے چنانچہ یہ ایسے ہی مسواق کرنے لگے اللہ نے اے سا راپ ڈالا اے سا راپ ڈالا مسواق کا اے سا راپ ڈالا مسواق کا کہ مسواق کو دیکھ کر سارے دشمنوں نے میدان چھوڑ دیا سب بھاگ گئے یہ کیا بات ہے کہ بات یہ ہے کہ یہ ہمیں کھانے کے لئے دانت تیز کر رہے ہیں جن سے جن پر تلوارے فتح نہ ہو رہی ہو ان پر مسواق سے فتح ہو جائے گئی میں نے یہ شروع سے بات شروع کی ہے ہوئی ہے کہ ہمارے دل میں مادی اسباب کا رہب ہے سنت کا رہب نہیں سنت کا احتمام نہیں ہاں مادی اسباب میں ہم مجھے تلاش کر رہے ہیں وہاں مادی اسباب میں تلوارے فیل ہو گئی فتح ہونے میں لیکن ایک سنت کے ایک مسواق کی سنت نے سارے کفار کو محلوق کر دیا ایک مسواق کی سنت نے سارے کفار کو محلوق کر دیا